ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈوکٹر سائر صاحب ان سے پوچھتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی بتاتے ہیں مجھے آقا ان کا کام بہت اچھا لگا ہے اور میں نے یوٹیوب دیکھ کے ہی ان کو کال کی تھی ان سے رابطہ کیا اور یہ آئے اور بہت اچھا طریقے سے انہوں نے اچھے طریقے سے کام کیا اور میں ان کے کام سے 100% مطمئن ہوں اسلام علیکم میں ہوں نیپ چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں امیج ویو ٹیکنول جی آج ہم موجود ہے لہور کا ایڈیا ہے بہریا آرچر ایک سوسائٹی ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا سسٹم لگایا گیا ہے ایک کلو وارڈ کا اس سسٹم کے اوپر آپ لوگ اپنے گھر کا کون کون سا لوڈ ڈال سکتے ہیں ٹوٹل خرچہ کتنا آنے والا ہے آج کی ویڈیو کے اندر مکمل ڈیٹیل سے بتایا جائے گا اگر آپ لوگ کے گھر میں ایک سادہ یو پی ایس ہے دیسی یو پی ایس ہے اگر آپ لوگ اس یو پی ایس کو سولر پر شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہے ٹوٹل خرچہ کتنا آنے والا ہے تقریباً ایک لاکھ روپے کے اندر آپ لوگ کا یہ ٹوٹل خرچہ آنے والا ہے مکمل ڈیٹیل سے ایک ایک چیز کا آپ لوگ کو بتایا جائے گا سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتاتا جاؤں یہاں پر دو سولر پینل لگایا گیا ہے کنیڈین کا انٹائپ بائیفیشل سولر پینل پانسو پچھتر وار کا سولر پینل یہاں پر لگایا گیا ہے دو سولر پینل یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے اگر دیکھا جائے اس کی پرائز آپ لوگ کو کیا ملنے والی ہے تو یہ تقریباً اگر دیکھا جائے آج کل اکتی سے بتیس تیس تیس ہزار پے کے اندر آپ لوگ کو ایک سولر پینل ملنے والا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اسی جگہ پر اگر آپ لوگ کوئی لونجی کا جن کو کا پی ٹائپ سولر پینل کوئی بھی لگاتے ہیں وہ آپ لوگوں کو تقریباً ستائی سے اٹھائیس ہزار پے کے اندر بھی ملتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کون سی کمپنی کا کون سا سولر پینل لگاتے ہیں اسی کے لحاظ سے آپ لوگ کا سولر پینل کا خرچہ آئے گا اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں اگر آپ لوگ یہ سولر سسٹم لگاتے ہیں تو آپ لوگ اپنے گھر کے تقریباً چار سے پانچ چھے پنکھیں چلا سکتے ہیں چلا سکتے ہیں اسی سسٹم کے اوپر مینج کرتے ہوئے دوسرا لوڈ چلا سکتے ہیں جو آپ کے یو پی ایس کے اوپر لوڈ ڈل سکتا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اس سسٹم کے اوپر سٹینڈ کون سا لگایا گیا ہے آپ لوگ کو میں ابھی وہ بھی دکھاتا ہوں کہ سٹینڈ اس سسٹم کے ساتھ لگایا گیا ہے ایل ٹو کا گیلوانائز کا چونہ گیج والا اچھی کوالٹی کا سٹینڈ لگایا گیا ہے اگر اس کی پرائز دیکھی جائے تو وہ چھ ہزار پانچ سو روپیا اس کی پرائز آپ لوگ کو ملنے والی ہے جو اچھی کوالٹی والا سولر سٹینڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اس سسٹم کے ساتھ وائر کون سی لگایا گیا ہے وہ سکس ایم ایم کی وائر لگایا گیا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگ کی چھت کیس طرح کیا ہے اسی کے لحاظ سے سولر وائر کے پیسے لگایا جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اس سسٹم کے ساتھ کوئی انوارٹر لگایا گیا ہے ایم پی پی ٹی لگایا گیا ہے ایم پی پی ٹی اگر لگایا گیا ہے تو کس کمپنی کا لگایا گیا ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ اس سسٹم کے اندر جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کا سادہ یو پی ایس ہے اس سادہ یو پی ایس کو یہ ہائیبرڈ بنا دے گا ہائیبرڈ بنانے کے لیے آپ لوگوں کو کسی ایم پی پی ڈی کی ضرورت پڑے گی ایم پی پی ڈی اگر دیکھا جائے تو اس سسٹم کے ساتھ سنٹیک کا ایم پی پی ڈی سولر چارج کنٹرولر لگایا گیا ہے وہ نیچے چلتے ہیں اور آپ کو جا کے دکھاتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیا مل رہا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے جنوری کا تقریبا ہاف سے اوپر ہو گیا تقریبا تو اس سٹم اگر دیکھا جائے تو آج کل سردی کے دن ہے تو سردیوں کے اندر آپ لوگوں کو پتا ہے سولر کی جنریش کس طرح کی ہوتی ہے لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے کافی اچھا اس کا ریزلٹ ہمیں ریزلٹ مل ہے تو نیچے چلتے ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ٹائم بھی اس سٹم تقریبا کوئی پانچ باجگی ہیں نیچے چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ ہمیں کیا مل رہا ہے جی ابھی ہم آگے نیچے اور یہاں پر ہمارے پاس جو ایم پی پی ٹی لگیا اور اس کا پورا سیٹ اپ جو لگایا گیا ہے وہ دکھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بھائی کا تعرف کراتا جاؤں گے انہوں نے ہمیں شادرہ سے بلایا ہے لہور کا ایڈیا شادرہ وہاں سے بلایا ہے لہور کے دوسرے کونے کے اندر رائیونٹ کے قریب ہے بہریا آرچڑ وہاں پر بلایا ہے یہ کیوں بلایا گیا ہے اگر ہم لوگ اچھا اچھی کوالٹی کا کام نہیں کر کے دیں گے تو آپ لوگ کی محبت پی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کو ہمارا کام کیسا لگا ہے اور یہ سسٹم کا آپ لوگ کو کیا کیا فائدہ ہونے والا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈوکٹر ساہیٹ صاحب ان سے پوچھتے ہیں اور آپ لوگ کو بھی بتاتے ہیں اسلام علیکم ڈوک صاحب کی حال ہے اچھا ڈوک صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کام ہمارا کیسا لگا جو کام سولئر پینل لگائے ہیں یہ سارا سسٹم لگائے ہیں آپ لوگ ہمارے کام سے کتنے پرسن مطمئن ہیں جی جی مجھے ان کا کام بہت ا اچھا لگا ہے اور میں نے یوٹیوب دیکھ کے ہی ان کو کال کی تھی ان سے رابطہ کیا اور یہ آئے اور بہت اچھا طریقے سے انہوں نے اچھے طریقے سے کام کیا اور میں ان کے کام سے ہنڈر پرسنٹ مطمئن ہوں اصل میں میں آپ لوگ کو یہ بتاتا جاؤں کام ہر بندہ کر لیتا ہے ہر کوئی کام کر لیتا ہے لیکن اصل چیز ہوتی ہے اگر آپ لوگ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ لوگ کا پروجیکٹ لگایا جائے گا سمجھ لیں کہ آپ لوگ کے ٹوٹل بچٹ میں بھی کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور دوسری بات کہ آپ لوگ کا جو سسٹم ہوگا اس کے اندر سیفٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں صرف وہی چیزیں لگائی جاتی ہیں یہ نہیں کہ جہاں پر آپ لوگ کی کوئی ایک یا دو چیزوں کی ضرورت ہے وہاں پر چار سے پانچ چیزیں لگائی جائیں وہ کسٹمر کا بھی پیسوں کا زیادہ ہے اور دوسری بات ان چیزوں کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہونے والا اس کے بعد ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سسٹم کے اندر جو ایمپی پی ڈی لگایا گیا ہے یہ سنٹیک کا اسی ایمپیر کا ایمپی پی ڈی سولر چارج کنٹرولر لگایا گیا ہے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس سسٹم کے ساتھ کنیڈین کا اینٹائپ سولر پینل لگایا گیا ہے جو کہ پانچ سب چتر وارڈ کا بائی فیشل سولر پینل ہے اینٹائپ کے اندر وہ اس سسٹم کے ساتھ لگایا گیا ہے سولر جنریشن جو ہے وہ آپ لوگ ساتھ دیکھ دیں گے بلکل شام ٹائنگ پانچ بجے کے بعد ہم نے نیچے آئے اور دیکھا تقریباً سات سے آٹھ ایمپیر تقریباً یہ آپ لوگوں کو سولر پینل سے ہمیں مل رہے تھے تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا جاؤں کہ ایمپی پی ڈی کے اندر ہم نے کیسا کام کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ایمپی پی ڈی ہمارا لگا ہے سنٹیک کا ایمپی پی ڈی سولر چارج کنٹرولر اسی ایمپیر والا اگر میں آپ لوگوں کو دکھاتا جاؤں اس طرح میں آپ لوگوں کو بتا ہے صرف وارڈا ہے رات کا تقریباً کوئی ساتھ ساتھ چکے ہوئے ہیں اس وجہ سے بھی دیکھ لیں تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں بیٹری کے والٹیج جس طرح کی ریکوائرمنٹ آپ لوگ کی ہوگی کہ آپ لوگوں نے سولر کے بعد بیٹری کو چلانا ہے یہ آپ لوگوں نے فوری طور پر وارڈا کو چلانا ہے یہ اسی کے لحاظ سے اس کے اندر سیٹنگ ہوتی ہے یہ ٹچ سکرین کے ساتھ سمجھ لیں کہ اس کے بٹن ہے آپ لوگ پریس کریں گے اور اپنی مرسی سے اس کی سیٹنگ کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کام دیکھا جائے تو یہاں پر جو ضروری بریکر تھے سولر کا اور بیٹری کا وہ بریکر لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ ساتھ اگر یوپیس دیکھا جائے تو یوپیس ان کے پاس آر ایڈی مجود تھا پندرہ سو وارڈ والا یوپیس اس کے اندر مجود تھا شنائیڈر کمپنی کے یہاں پر بریکر وغیرہ لگائے گئے ہیں اور یہ دو بیٹری یہاں پر ان کے پاس آر ایڈی مجود تھی تو یہ آپ لوگ کے کام آپ لوگ کے سامنے ہیں اگر آپ لوگ ہمارے کام سے مطمئن ہے تو ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں تاکہ اگر آپ لوگ بھی کام کروانا چاہتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو لہور میں اس چیز کی فسیلٹیز دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی کوالٹی کا کام دیا جائے گا امید کرتا ہوں میری یہ معلوماتی چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ